فیٹا رہنمان شیرف سلمرود گرفتاری کے بعد رہا اسلام آباد پولیس نے شیرف سلمرود کو ترنول جلسہ گاہ پہنچنے پر حراست میں لے لیا پولیس اہلکاروں نے شیرف سلمرود کی گاڑی کو روکا اور تھانے لے گئے تھانے میں پولیس اہلکاروں اور شیرف سلمرود کے درمیان جھگڑے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی تحریک انصاف سے ملنے چلے گئے صبح صبح ڈیالر میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کس کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کروایا اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر بانی پیچائے کی بہن علیمہ خان پارٹی قیادت پر برس پڑی کہاں موجودہ لیڈرشپ کا بانی پیچائے کا باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں یہ فیصلے خود کرتے ہیں اور نام بانی تحریک انصاف کا لگا دیتے ہیں اسلام آباد جلسہ منسوخ کرنے کا معاملہ سنگین ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی جلسہ منسوخی کے فیصلے سے لاعلم نکری کور کمیٹی ممبران کا جلسہ منسوخی کے فیصلے پر تحافظات کا اظہار سیاسی کمیٹی کے ارکان کو بھی جلسہ منسوخی کے اعلان پر تشریح اپوزیشن اتحاد بھی مشاورت نہ ہونے پر شدید نالا تحریک انصاف نے اسلام آباد جلسہ ملتوی کر دیا چیرمن پیٹی آئی بیریسٹر گوھر اور آزم سواتی نے تصدیق کر دیا آزم سواتی نے کہا کہ جلسہ بانی پیٹی آئی کی حدایت پر ملتوی کیا گیا بیریسٹر گوھر کہتے ہیں آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے بانی پیٹی آئی نے کہا رک جاؤ تو ہم رک گئے فرسیر علا خیبر پختونخواہ کہتے ہیں جب بانی پیٹی آئی چاہیں گے جلسہ ضرور ہوگا بانی پیٹی آئی نے ایک بار پھر آئین اور قانون کی پاسداری کی آئین کی عملداری پر ہر کسی پر فرض ہے اسلام آباد انتظامیہ نے پیٹی آئی ہدایات کے ساتھ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی نوٹیفیکیشن کے مطابق باعث اگست کا این او سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے باعث منصوب کیا آٹھ ستمبر جلسے کو انتظامیہ سیکیورٹی فراہم کرے گی جلسے کے شروع کا کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے کارکون چار بچے جمع ہوں گے سات بچے جلسہ ختم کرنا ہوگا کارکنوں کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے امن برقرار اتنا ہماری اولین ترجی ہے وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس شہر اقتدار میں امنہ مان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا کیا کہا احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن احتجاج مناسب جگہ پر ہونا چاہیے احتجاج سے عوام کے روز مرہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے قانون میں ہاتھ لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا نو مائی کی ناکام بغاوت کے ایک کردار کو کٹینے میں کھڑا کرنے کو وقت آگیا ایک ساتھ سے فتنہ پانچی جلسہ جلسہ اور احتجاج احتجاج کھیل رہی ہے وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا سخت ردیعمل کہا پاکستان کنو چوان نڈیالی شیل کے کہہ دیا اور اس کے کوش کے حقیقت جان چکا یہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں نہ ہی قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ بونہ راست پاکستان کا پہلا کروز بوٹر رکوم کی منتقلی کا نظام ہے منصوبے سے رکوم کی منتقلی شفاف اور مویسر انداز میں ہو سکے گی وزیراعظم شہبان شریف کا اس رمباد میں تقریب سے خطاب بولے بونہ راست کنیکٹیوٹی اہم منصوبہ ہے بونہ راست منصوبے سے ترسلات سر میں صافہ ہوگا منصوبے سے حوالہ ہنڈی کا بھی خاتمہ ہوگا موسیقی موسیقی نہائیت اہمیت کا حامل ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب کا تقریب سے خطاب کہا ملک میں میکرو ایکنومک استحقام آ رہا ہے زہر مباطلہ کی زخائر اور سرمایہ کاروں کا اعتماد میں اضافہ ہوا اور روپے کی قدر مستحقم ہو رہی ہے توانا ایک شعبے اور ٹیکسس نظام میں اصلاحات کی جا رہی ہے بانی پیٹا انہیں کبھی پرتشدد مظاہروں کی ترغیب نہیں دی انہوں نے ہمیشہ پر امن جد و جوہد پر زورتیان اومائی کیس کے دو وعدہ معاف گواہ منحرف ہو گئے ممبر پاکستان تحریک انصاف واسق قیوم آباسی اور عمر تنویر نے 164 کے بیان سے متعلق درخواست آر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آنکھے بانی پیچھا آئے کہ خلاف سنگی نویت کے الزمان سے متعلق بیانات میں کوئی حقیقت نہیں حکومت نے پنچاب بھر میں دفاع 144 نافس کر دی جل سے چلوس ریلیو دھرنوں اور احتجاج پر پابندی آئے نوٹیفیکیشن جاری پابندی کا اطلاق جمعیرات بائی سگستے ہفتہ چوبے سگستک ہوگا ہم معیشر بننا کرنے والے نہیں چلانے والے ہیں ہمارا احتجاج معیشر چلانے کے لیے ہے کوئی حمایت نہ کرے تب بھی جماعت اسلامی حرطال کرے گی یا تم ستمبر سے عوام رابطہ موہم شروع کریں گے امیرے جماعت اسلامی حافظ نائم اور امان کہتے ہیں یہ سارے کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں آگے بڑھنا ہے حرطال کو بھرپور طریقے سے کامیاب کرنا ہے سب لوگ اپنے اپنے احداف تیہ کر لیں یہ لمبی لڑائی ہے یہ لڑائی ہم عوام کیلئے لڑ رہے ہیں سب ہمارا بھرپور ساتھ دیں ایک اور پی جائے راہنما کو عدالت سے ریلیف مل گیا گشراوالا کے انصداد دہشت گردی عدالت نے سابق امیرے آلیا حمزہ کو نو مائی کے مخدمے سے بری کر دیا سرگودہ جیل سے رہائے کے بعد آلیا حمزہ کو گشراوالا پولیس نے گرفتار کیا تھا آلیا حمزہ پر نو مائی حملوں کی سازش کا الزام آئیت تھا اٹھر کے علاقے ڈھی ریکورٹ میں سکول وین پر فائرنگ دو بچے جا بہاق پانچ شدید زخمی ریس کے حکام کے مطابق بچوں کی عمر دو پانچ سے دس سیال کے درمیان ہیں وزیرا لپنس جواب مریم نواز کا واقعہ پر گہرے دکھ کا اصحار کمیشنر آول پنڈی سے فوری ریپورٹ طلب وزیرا لپنس جواب مریم نواز کا واقعہ پر گہرے دکھ کا اصحار مانی لانڈرنگ کیس میں چودری مونہ صلاحی سمیت شہ اصحاری ملزمان کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے کا حکم عدالت کا ملزمان کا نام پاسپورٹ کنٹرول اس میں ڈالنے کی ہدایت مونہ صلاحی اور سیغم عواز کی جائدادیں اور بینک اکاؤنٹس بھی منچمند کرنے کا حکم اصحاری ملزمان میں فراست علی چٹھا، امتیاز علی شاہ، مونہ صلاحی، آمر سحیل اور آمر فیاض شامل ہیں عدالت نے آئندہ سمات پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی سابق ڈپٹی سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم بازیابی کیس کی سمات کے دوران عدالت کا پولیس اور شیل انتظامیہ پر برہمی کا اصحار ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے وزارت دفاع کی ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی عدالت نے جیل سپریڈنڈ سے اس افسار کیا کہ ایک بندہ جیل حدوث صلاح پتہ ہوا آپ نے کسی آثوریٹی سے رابطہ کیا سیکرٹری دفاع سے بیان حلفی لے لیتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا پولیس کو آئندہ سمات پر بیش رفت ریپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی بھی ہدایت پتنگ بازوں کے خلاف پنجاب حکومت حرکت میں آگئی پتنگ بازی پتنگ سازی اور پرانسپورٹیشن کرنا ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا پنجاب کا بینہ نے پتنگ بازی کے ایکٹر دوہسار ساتھ میں ترامی منظور کر لی پتنگ بازی پر تین سے پانچ سال قید کی سزا یا بیس لاکھ روپے جرمانہ آئد ہوگا پاکستان کا یو این سے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے تناسات کو حل کرنے کا مطالبہ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں پائیدار امن کے لیے مقبوضہ جمعور کشمیر اور فلسطین جیسے تناسات کو حل کیا جائے جب تک تناسات حل نہیں ہوتے دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا تناسات کے حل کیلئے بین القوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناکس غیر موسر اور غیر تسلیب بخش رہی ایرانی حکام کے مطابق پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ بریک فیل ہونے کے بعد پیش آیا حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی جا بھک ہونے والے زائرین کی میتیں آج بھی پاکستان نہ لائی جان سکیں مرنے والے زائرین کا تعلق صوبہ سن کے علاقے لارکانہ اور خیرپور سے تھا بھارتی ریاست اندھرہ پردیش میں فارماسیوٹیکل فیکٹری میں دھماکا سترہ افراد حلاق متعدد زخمی ہو گئے حکام کے مطابق دھماکا فارماسیوٹیکل فیکٹری کے کیمیکل ریاکٹر میں ہوا جس کے بعد آگ لگ گئی زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویش ناکھ ہے اسرائیل کے خفیہ جنسی کے سربنات جنرل اہرن حالیو اپنے عہدے سے مصطافی اسرائیل میڈیا کے مطابق جنرل اہرن نے سات اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی کی زمداری قبول کرتے ہوئے صیفہ دیا مصطافی میجر جنرل نے سات اکتوبر کے واقعات کی ریاستی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا بھارت میں شدید بارشوں کے بعد متعدد علاقوں میں سلابی سورتحال نظام زندگی درہم برہم ریاست تریپورا میں پیڑے پیمانے پرچانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول مختلف حادثات میں دس افراد حلاء متعدد لاپتہ ہو گئے غیر ملک میجر کے مطابق ہاتھ اسلام میں چونتیس ہزار افراد اپنے گھر چھوڑ کر شیلٹر کیمپسز میں پناہ گزی بنگلہ دیش کے بھی مشرقی علاقے شدید سلاب کے لیے پیٹھ میں متعدد مقامات پر دو لاکھے قریب لوگ سلاب میں بھس گئے فوجی دستوں اور امدادی ٹیموں کی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کوششیں جانیں بنگلہ دیشی محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقوں میں مزید دو روز تک بارش کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقے میں مقصدہر بارش کے باہر سلاب کا خدشہ بڑھ گیا دریاؤں میں پانی کے سطح مسلسل گچرات میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا میاں والی سمیت متعدد علاقوں میں سلابی پانی آبادی کے جانے بڑھنے لگا فصلوں کو بھی نقصان کا اندیشہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کی پیش گوئے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان کشمیر، پنچاب، اسلام آباد، خیبر پختونخواہ، گلگل بلتستان، جنوب مشرقی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کی توقع اسلام آباد اور کردنوام میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کے ساتھ رات میں تیز ہوایں چلنے اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کی پیش گوئے موسیقی موسیقی